اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ احتساب عدالت نے خواجہ برادران کا چودہ روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا پیراغون سکینڈر میں خواجہ برادران انیس جنوری تک نیپ کے حوالے کر دیے گئے مزید تفصیلہ جانیں گے ہماری نمائندے سکلین جاویز سے سکلین آگاہ کی جگہ اس حوالے سے یہ احتساب عدالت کے روبرو پیراغون ہارسنگ سسائیٹی فروڈ کیس پر سمات ہوئی جس میں نیپ کی طرف سے دو مزمان خواجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق کو عدالت کے روبرو پیش کرتے ہوئے ان کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استطاع کی گئی تھی عدالت نے فریقین کے وقلہ کے دلائل سننے کے بعد دونوں مزمان ساد رفیق اور سلمان رفیق کو چودہ روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیپ کے حوالے کر دیا ہے عدالت نے ان مزمان کو انیس جنوری کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا ہے اس سے قبل نیپ پروسکیوٹر اور نیپ تفتیشی کی طرف سے اپنے دلائل دیتے ہوئے عدالت کو بتایا گیا کہ مزمان کے آکاؤنٹ سے مشکوک ٹرانزیکشن ملی ہیں جس میں ملینز رفیق کی ٹرانزیکشن ہوئی ہیں اس کے علاوہ ساد رفیق کے بیٹے گفران اور ندین جہا کے بیٹے قبیر کے حوالے سے بھی اربوں روپے کے جو معاملات اور لیندین کے جو ریکارڈ سے ثابت ہوا ہے وہ سامنے آیا ہے اس زمن میں بھی مزید تفتیش کرنی ہے جبکہ پیراگون سے چالیس کنال ارازی پاجہ برادران کو دی گئی تھی اس میں خالہ بھی گزر رہا تھا ان کی ارازی سے اور جبکہ انہوں نے شاملات کی جگہ بھی فروغ کی تھی جس پر اس حوالے سے تحقیقات کرنی ہے نیاب کی طرف سے پیراگون سٹی کے نقشہ جارپی عدالت کے روبرو پیش کرتے ہوئے انہیں بتایا گیا کہ یہ جگہ ہے جو شاملات کی تھی جو پیراگون کی طرف سے سکت کی گئی اور یہ جگہ ہے جس میں سے نالا گزر رہا ہے اور یہ ملکیت ہے فاجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق کی اس حوالے سے بھی تحقیقات کرنی ہے ہم نے ریونیو ڈپارٹمنٹ سے ریکارڈ بھی طلب تر رکھا ہے مزید تحقیقات کرنا باقی تھی جس کے بنا پر خواجہ برادران کو انیس جنوری تک نیپ کے حوالے کر دیا گیا سکلین جاوید بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے